اسلام علیکم میور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے اونٹوں کا ایک بلکل ماشاءاللہ کافی سارے اونٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور صبح کا جو آغاز ہے ہمارے کام کی ابتداء آپ کے لئے ویلوگ کی ابتداء ہو چکی ہے یہ دنیا پور کے اندر ہم آج موجود ہیں دنیا پور کازمی چوک کے آس باس والا یہ گاؤ ہے جس کے اندر ہم آج موجود تھے تو آپ کے لئے اور اپنی جو ہے مورننگ کا جو ویلوگ ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے اور اپنے دوستوں کے لئے اپنی ویلوگ فیملی کے لئے ایک اچھا ویلوگ ہونے جا رہا ہے اس میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بہت خوبصورت دل کو اچھے لگنے والے دل کو بھانے والے دل کو لبھانے والے جو آپ کو مناظر نظر آئیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے جو ہے بہتی گرین ایریا ہے اور یہاں پر جو ہے لوگوں نے جو چونہ لگایا ہوا ہے جس کو جو ہے رائس بھی کہہ سکتے ہیں چاول جو ہے لوگوں نے اگائے ہوئے ہیں سرائیکی میں اور اردو میں چاول ہم نے اور جو ہے چونہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پنجابی دور جنو چونہ کہنے نے اولائے ہویا تو آج آپ کو جو میں دکھانے جا رہا ہوں ایک ایسا گاؤ بہت خوبصورت گاؤ ہے جو کہ آدھا جو ہے کروڑ پکا تحصیل میں آتا ہے اور آہاف جو ہے وہ دنیا پور تحصیل میں آتا ہے تو بہتی مزے کا ٹریول ہونے جا رہا ہے بہتی مزے کا وی لاغ ہونے جا رہا ہے آپ لوگ اس وی لاغ کے ساتھ بنے رہے اور آپ اس سے بہتی زیادہ محضود ہوں گے بہتی زیادہ انجوائی کریں گے بہتی اچھا اور خوبصورت جو ہے یہ ویو پیش کر رہی ہے یہ جو فصلیں ہیں یہ ابھی ابھی انہوں نے یہ کاشت کی ہے یہ پکی کرنل جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکی کرنل انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے اور جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ مزید جو ہے مناظر بہتی خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں بہتی پیارے ہوتے جا رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے ہمارے بچپن کی یاد کو تازہ کر رہا ہے وہ اٹھے لیے کرتا ہوا اپنے سائیکل کے اوپر میں اڈی اڈی جاما ہوا دینال یہ سونگ میں کہہ رہا ہوں تو وہ گا رہا ہوگا تو اڈی اڈی ہوا کے ساتھ وہ جا رہے ہیں اپنی سائیکل کو کہہ رہا ہے اور آر رائٹ اور لیفٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں سے چونہ انہوں نے کاشت کیا ہوا ہے اگایا ہوا ہے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ انہوں نے جتنی محنت کی ہے یہاں پر کیونکہ یہ بہت زیادہ محنت والا کام ہے اس کو لگانا کاشت کرنا تو اللہ ان کو جو ہے اچھی فصل دے اچھی پیداوار ہو اور ان کی جو عوصت پیداوار اب ہوتی اچھی ہو اور بچہ جو ہے وہ رک گیا ہے ایز یو جیسے آپ لوگوں کو دوستوں کو یاد ہوگا کہ جیسے سائیکل سے وہ چین اکثر اتر جایا کرتی تھی اور ہم بیٹھے ہوتے تھے چین کو سیٹ کرنے کے لیے ڈالنے کے لئے ہاتھ اپنے جو ہے وہ بلکل کالے ہو جاتے تھے بلیک ہو جاتے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ہم اپنے کپڑوں کے ساتھ اس کو صاف کر لیتے تھے کیا ہی بچپن کا کیا ہی پیارا دور تھا اور کیا ہی کمال بچے نے مجھے یاد دلا دیا آپ بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی آج اس بچے کو دیکھ کر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے اور صبح کا ٹائم تھا اور بہت ہی خوبصورت ہوا چال رہی تھی بہت ہی تھنڈا موسم تھا اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا اور جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوستو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری اس ویڈیو کو جو ہے وائرل کر دیں اور مزید اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیا کریں میری ویڈیو کو ریکویسٹ کر دیا کریں کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور سپیشلی بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا ہے سب آفٹر سبسکرائبشن کے بعد سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ٹائم لی پہنچتی رہیں تو جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے اور جو ہے اس گاؤں میں اس دیلج میں لوگوں نے اپنے جو ہے پکے گھر بنانا شروع ہو گئے ہیں آج کا یہ جو ٹائول ہے اس چک کا نام جو ہے نائن ایم ہے اس میں قیام یہاں پر تھی لوگ یہاں پر آباد تھے اور بہت ہی اچھا گاؤں ہیں بہت ہی پیارے لوگ ہیں یہاں کے ملنسار لوگ ہیں مہمان نواز ہیں انہوں نے جو ہے مہمان نوازی میں کوئی بھی قصر جو ہے نہیں اٹھ ریو کرتے مطلب بہت ہی عزت کرتے ہیں بہت ہی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کی بہت ہی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خدمت کرتے ہیں آو بھگت بہت کرتے ہیں زیافت بہت اچھی طرح سے دیتے ہیں یہ لوگ اور ماشاءاللہ سے یہ جو سامنے گھر ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں جو ہے کچھی دیوار والے گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہی گاؤں کی ایک پہچان ہوتی ہے گاؤں کے جو گھر ہوتے تھے اس ٹائپ کے ہوتے تھے لیکن جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو انہوں نے پکے گھر بنانے شروع ہو گئے ہیں اور پکے کھالوں والی سائٹ پہ یہ لوگ آ چکے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک بزرگ جو ہیں یہاں پر بڑی محنت کر رہے تھے جو ہے اپنے جانوروں کے لیے جو ہے پتھے اس کو کہتے ہیں پنجابی دیوچ کہنے دینے پتھے ہیں اردوچ کہنے دینے اور میں نے نہیں پتا لیکن میں نے جو سنیا ہے کہ پتھے کٹ رہے ہیں وہ اپنے جانوروں کے لیے وہ بھی لے کر جائیں گے اور ایک معصوم سا بچہ جو ہے اپنے والی صاحب کی جو ہے وہ خدمت کرنے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے اور یہ یہاں سے جو ہے لے کر جائیں گے پتھے جو ہیں اپنے والی کا ساتھ دے رہا ہے انہار بچہ ہے اللہ اس کو ترقی دے اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے بہت ہی پیارا گاؤں کا گاؤں ہے اور یہ شہر کا شہر فیل ہو رہا ہے آپ کو اور بہت ہی صاف سترہ اور بہت ہی کلین جو ہے ایک کتم کا گاؤں ہے اس میں بہت زیادہ صفائی کا انہوں نے خیال رکھا ہوا ہے گاؤں کے اندر تو یہ ابھی ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہوا جاتا ہے ہم ابھی واپس جانے لگے ہیں یہاں پر آپ کے لیے بہت ہی اچھا دھی لاگ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے بہت ہی مزہ کی ہے اور گپ شپ کی ہے یہاں کے جو سے خدمت کی ہے بہت ہی انہوں نے ریسپیکٹ دی ہے اور اپنا بہت ہی قیمتی ٹائم ہمیں دیا ہے اور اس علاقے کے بارے میں انہوں نے بہت ہی زیادہ ہمیں معلومات دی ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہمارے ملکہ حامیہ ناصر ہو اس سارے کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد